اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یو سی پی نیوز اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں دانیال سحید سب سے پہلے ہیٹ لائنز فکلیٹی آف انفرمیشن ٹیکنالوجی یو سی پی کے زیرہ تمام انجینئر کمپیٹر سائنسز اور آئی ٹی کے اسادزہ کے لیے ورکشوپ کا انعقاد مہرین نے سائنس کے طلبہ و طالبات کو اسلامی تعلیمات اور مذہب سے آقاہی کے لیے نساب کو ہمہنگ کرنے پر تبادلائے خیال کیا یونیورسٹی آف سنٹر پنجاب میں سمیسٹر فال 2019 میں داخلوں کے لیے تحریری ٹیسٹ کا انعقاد مختلف پروگرامز کے ٹیسٹ کے لیے بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات کی شرکل یو سی پی فیکلیٹی آف میڈیا اینڈ کمیونکیشن سٹیڈیز کے تحت فیکلیٹی ڈویلپمنٹ ورکشوپ یکم اکتوبر سے شروع ہوگی ایک ہفتے دورانی کی ورکشوپ سات اکتوبر تک جاری رہے گی یو سی پی میں داخلہ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی اورینٹیشن تقریب آٹھ اکتوبر کو ہوگی پاکستان اور سلنکہ کے درمیان ونڈے سیریس کا پہلا میٹ ستائیس سبتمبر کو کراچی میں کھیلا جائے گا ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریس کے لیے ٹکٹو کی فروخت شروع شائعکین کرکٹ کا جوشو خروش اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں کا موسم گرم اور مرتوب رہے گا اور اب خبروں کی تفصیل یو سی پی کی فیکلیٹی آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کے زیرے تمام کمپیوٹر سائنسز آئی ٹی اور انجنیننگ کے اتسازہ کے لیے ورکشوپ کا انعقاد کیا گیا یو سی پی کی بلڈنگ اے کے کانفرنس روم میں ہونے والے ورکشوپ میں یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب اور دیگر یونیورسٹیز کے اسلامی سکالرز اور ماہرین نے خصوصی شرکت کی فیکلیٹی آف انفرمیشن سٹیڈیز کے پروفیسر سوہیل عمر نے ورکشوپ کے شرکہ کو خوش آمدید کہا نامر سکالرز مفتی محمد سمی ڈاکٹر عابد نعیم عمران مرزا سمیت شعبہ تلیم سے واپستہ اتسازہ اکرام نے سائنس کے مختلف شعبوں کے طلبہ و طالبات کو اسلامی تعلیمات اور مذہب سے آگاہی کے لیے نساب کو ہماہنگ کرنے پر تفصیلی تواتلہ خیال کیا اور اہم امور پر روشنی ڈالی شرکہ کا کہنا تھا کہ اتسازہ اکرام طلبہ و طالبات کو زندگی کے مقاصد کے حصول اور مذہبی افکار کو اجاگر کرنے میں بھرپور معاون ثابت ہو سکتے ہیں مہرین نے زور دیا کہ انسانی زندگی پر مذہب کا کردار اہم ہے شرکہ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ سائنسز کے نساب میں اسلام اور تعلیمات سے متعلق مواد سے طلبہ و طالبات کو دین کو سمجھنے میں معاون ہو سکتا ہے سپیکرز نے شرکہ کے ساتھ اپنی زندگی کے مشاہدات اور تجربات بھی شیئر کیے پروفیسر سحیل عمر نے ورکشوپ میں شرکت پر تمام شرکہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا دیگر شعبوں اور یونیورسٹیز کے پروفیسر نے یو سی پی فیکلیٹی آف انفرمیشن ٹیکنولوجی کے اقدامات کو سرہا مشاورت کے لیے اور جن لوگوں کو اس کا پڑھانے برسوں کا تجربہ ہے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سیمینار اور ورکشوپ منرکت کیا گیا جس میں سب کی آرہ مشکلات لڑی ہیں کیونکہ اس میں ہم ایک تو ایک ایکسپوئیر ڈیویلپ ہوتا ہے ہم دوسری یونیورسٹیز کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا مشکلات ہیں اور ہمارے ہاں کیا ایشوز ہیں تو یہ کومن شیئرنگ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے آج کے سیمینار جو ہے ہمارا اس بیک گرونڈ سے تھا کہ ہم جو کورس پڑھا رہے ہیں اس کے کونٹینٹ پر غور کریں اس کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات کریں سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم نے جائزہ لیا کہ سٹوڈنٹس کس کس قسم کیا ہوا کرتے ہیں اور ان کی ٹیچنگ کے لیے ہمیں کس طرح کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہئے ہیں جو انجینری کے سٹوڈنٹ ہیں میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں اور جو سائنسی کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو سوشل سائنسیز اور ریلیجیس سٹڈیز وہ کیسے متعارف کرایا جائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سمیسٹر فال 2019 میں داخلوں کے لیے تحریری ٹیسٹ کا انعقاد ہوا میڈیا ان کمیونکیشن سٹیڈیز فیکلیٹی آف منیجمنٹ سٹیڈیز آرٹ ان سوشل سائنسیز انفرمیشن تیکنالوجی فارمیسی لائف سائنسیز لو اور فیکلیٹی آف سائنسیز میں داخلوں کے لیے طلبہ طالبات کے تحریری امتحان ہوا یو سی پی کے مختلف پروگرامز کے ٹیسٹ میں فیکلیٹی ڈیویلپمنٹ ورکشوپ یکم اکتوبر سے شروع ہوگی ایک ہفتے دورانیہ کی ورکشوپ سات اکتوبر تک جاری رہے گی ورکشوپ میں فیکلیٹی آف میٹیا کے اسادزہ شرکت کریں گے ماہرین شرکہ کو تعلیم و تربیت کے جدید رجحانات فیکلیٹی گرومنگ اور دیگر تعلیمی پہلوں پر تربیت فراہم کی جائے گی یو سی پی میں داخلہ لینے والے طلبہ طلبات کے لیے اورینٹیشن تقریب کا انعقاد آٹھ اکتوبر سے ہوگا مختلف شعبوں کے طلبہ و طلبات کی استقبال یا تقریب کا سلسلہ چار روز جاری رہے گا اورینٹیشن میں طلبہ و طلبات کو یونیورسٹی کے قائدوں زوابت سکولرشپس نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں اور پروگیمز کے حوالے سے اہم معلومات اور رہنمائی فراہم کی جائے گی یو سی پی کے سمیسٹر فال 2019 کی کلاسز کا سلسلہ پاکستان اور سللنکا کے درمیان سیریس کا پہلا ونڈے میچ 27 سبتمبر کو کراچی میں کھیلا جائے گا ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریس کے لیے ٹکٹوں کی فروخت لاہور اور کراچی کے مقصود سینٹرز میں شروع ہو گئی ٹکٹوں کے حصول کے لیے شائقی نے کرکٹ کا جوشو خروش اروج پر پہنچ گیا ٹی ٹوینٹی سیریس کے میچز لاہور میں منقض ہوں گے اور اب موسم کی صورتحال میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنچاب کے بیچتر علاقوں کا موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم گجرانوالا راولپنڈی اسلام آباد اور کشمی میں بعض مقامات پر تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے گزشتہ روز لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی کریٹ رہا اب تک کے لیے اتنا ہی دانیال سوہل کو دیجئے اجازت مزید خبر اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے یو سی پی نیوز